میرا مالک تیر تھیاترہ پر گیا تو مجھے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ گیا میں سولہ سال کا تھا اس لئے چوکسی سے گھر کی دیکھ بھال کرتا تھا لیکن ایک رات میری نیت خراب ہو گئی مالک کے کپڑے پہنے اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اس رات میرے ہوش اڑ گئے جب مجھے مالک سمجھ کر مالک نے میرے ساتھ میری گنتی ان نوکروں میں ہوتی تھی جو کی چوری چکاری کے عادی ہوتے ہیں میں جہاں بھی نوکری کرتا تھا جب موقع ملتا میں چھوٹی موٹی چوری اور غلط نیت سے کام لے لیتا تھا اور میرے ہاتھ میں ایسی سفائی تھی کی کسی کو مجھ پر کبھی شک نہیں ہوتا تھا جب میں ایک بنگلے سے اچھا خاصا پیسہ چورا چکا ہوتا تو بہانے سے نوکری چھوڑ کر دوسرا بنگلہ دھونڈ لیتا لیکن میں بہت دیکھ بھال کے کام کرتا تھا میں ایسے لوگوں کے گھر دیکھا کرتا تھا جو کی بے وکوف اور بھولے بھالے ہوتے تھے تاکہ انہیں دھوکہ دینا آسان ہو سکے جب بھی لگتا کہ اب میں نظروں میں آ جاؤں گا مالک کو پتہ چل جائے گا یا میں پکڑا جا سکتا ہوں تو میں فوراں بہانہ بنا کر پتلی گلی سے نکل جایا کرتا اس علاقے کے سارے بنگلے میں ہی تقریبا میں چوری کر چکا تھا اس لئے اب اگلے علاقے کی طرف نکل پڑا جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا میں نوکری کی تلاش میں تھا کہ مجھے اچھے سے بنگلے میں نوکری مل جائے لیکن مجھے زیادہ ٹھوکرے نہیں کھانی پڑی مجھے ایک اچھے سے بنگلے میں نوکری مل گئی بنگلے کا مالک بہت ہی امیر تھا دیکھتے ہی میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مالک بہت ہی بے وکوف قسم کا آدمی ہے اس لئے میں باتوں سے اسے الجا سکتا ہوں میں اسے اپنے کام کے بارے میں بتانا شروع کیا کی جس بنگلے میں میں کام کرتا تھا میرے مالک بے فکر ہو جاتے تھے میں پوری امانداری سے کام کرتا تھا میرے مالک میری باتوں سے کافی حد تک امپریس ہو چکے تھے میں دل ہی دل میں خوش تھا کہ ایک اور اللہ ہاتھ میں آ گیا مگر تب ہی وہ مالک کہنے لگا اگر تمہاری امانداری اتنی اچھی ہے اور تم اتنا اچھا ہی کام کرتے ہو تم وہ نوکری چھوڑ کر ہی کیوں آئے ہو یہ سن کر تو میں ایک پل کو ہڑ بڑا سا گیا تھا یہ اتنا بھی سیدھا نہیں تھا جتنا میں سمجھ رہا تھا بس دماغ اس کا بھی کچھ کام کر ہی لیتا تھا میں فوراں بولا کی دراصل پچھلے مالک پیسے بہت کم دیتے تھے جبکہ کام دو نوکروں کا لیتے تھے اس لیے میں وہیں نوکری چھوڑ کر آ گیا ہوں اس نے مجھے گھر کی نوکری کے لیے رکھ لیا میرا مجاج کچھ مکھن لگانے کا بھی تھا اپنے کام کاج نمٹانے کے بعد میں مالک کے پیر کے پاس بیٹھ جاتا کبھی ان کے پیر دبانے لگتا تھا کبھی ان کے سر کی مالش کرنے لگتا تھا اس کام سے وہیں بڑے خوش رہتے تھے پھر میں ان کی تعریف میں ہی بات کرتا کہ میں نے جتنے بھی گھروں سے کام کیا ہے سب سے زیادہ مجھے آپ ہی اچھے لگے ہیں مجھے ایسی باتیں کرنے کی عادت تھی اور اسی سے میں اپنا بھروسہ دوسروں پر جیت لیتا تھا میری ایسی باتیں سن کر مالک بہت خوش ہو جاتے تھے مالک کے گھر کام کرتے ہوئے مجھے ابھی دس دن ہوئے تھے لیکن میں آج تک ان کی بیوی کو نہیں دیکھا تھا جب تک میں ان کے گھر پر کام کرتا رہتا مالکن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی اور مالک مجھے پہلی ہی کہہ چکے تھے کہ تم پورے گھر کا کام کروگے سوائے مالکن کے کمرے کے تم ان کے کمرے میں نہیں جاؤگے پہلی بار تو مجھے اس بات پر کوئی اعتراج نہ تھا لیکن ایک بار جس حسینہ پر میری نظر پڑی میں تو ایک جھلک میں ہی اس کا دیوانہ ہو گیا تھا میں پل کے جھپک نہ ہی بھول گیا تھا شام کا وقت تھا سردیوں کی تھنڈی شام تھی ہوا تھنڈی تھنڈی چل رہی تھی تو میرا چائے کا مونڈ بن گیا میں نے سوچا کہ میں اندر جا کر چائے بنا لوں مجھے میرے مالک نے کہا تھا کہ جب بھی تمہیں گھر میں اندر آنا ہو تو تم لونج کے دروازے پر دستک دے دینا مگر اجازت ملنے کے بعد ہی اندر آو گے تو بہتر ہوگا میں نے ایک دو بار دستک دی لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا میں سمجھا کہ شاید مالک نے اپنے کمرے میں ہوگی اس لئے میں نے لونج کا دروازہ کھولا اور کچن کی طرف بڑھ گیا تھنڈ بڑی زور زور سے چل رہی تھی صبح شام ہوتے ہی سردی لگنے لگتی تھی میں نے سوچا کہ چائے بنا لیتا ہوں اور اپنے ساتھ ساتھ چوکی دار اور ڈرائیور کو بھی دے دوں گا لیکن جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوا ایک خوبصورت سی لڑکی گیس کے پاس کھڑی چائے بنا رہی تھی اس کے ہاتھوں کی سفید رنگت اور لمبے گھنے خوبصورت بال دیکھ کر ہی اپنے ہوش کھونے لگا تھا اچانک ہی وہے لڑکی جو پلٹی اور مجھ سے نظرے ملائی تو ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر ہڑ بڑا سے گئے تھے مجھے یوں کچن میں دیکھ کر اس لڑکی نے فوراں سے اپنا روپ بدل لیا اور کہنے لگی اے لڑکے کون ہو تم اور کچن میں کہاں سے آئے ہو میں نے کہا کہ ماف کیجئے گا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کچن میں موجود ہیں میں گھر کا نیا نوکر ہوں چائے بنانے کے لیے آیا تھا میری بات سن کر وہ کہنے لگی نکلو تم بہار یہاں سے کل میں تمہارے مالک سے خود بات کرتی ہوں نوکروں کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے کہ مو اٹھا کر وہ کہیں بھی چلے آتے ہیں کبھی کچن میں گھس آتے ہیں ابھی ان کا لہذا بہت گسے بھرا تھا میں فوراں سے کچن سے بہار نکل کر لونج سے بھی بہار نکل گیا میں نے بس ایک جھلک ہی مالکن کی دیکھی تھی اور میں اس پر فیدہ ہونے لگا تھا میں بہار آیا تو بدھواسی کا شکار تھا مجھے دیکھ کر چوکیدار اور ڈرائیور مجھ سے پوچھنے لگے کی تمہیں کیا ہوا ہے تم تو چائے بنانے گئے تھے میں نے کہا کچھ نہیں بس دودھ ختم ہو گیا ہے اس لئے میں واپس آ گیا چوکیدار کہنے لگا تم رہنے دو میں بزار سے چائے لے آتا ہوں یہاں قریبی ایک ہوتل ہے اور وہاں چائے بھی بہت مزے کی ہوتی ہے ہم شام کی چائے وہی سے پیتے ہیں تم نے کہا کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت ہے اس لئے ہم نے سوچا کہ چلو مفت کی چائے بھی پی لیں گے لیکن میرا دل تو جیسے اس لڑکی پر اٹک سا گیا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہے ہے کون کیونکہ وہے اکیس سال سے زیادہ عمر کی نہیں لگتی تھی اور میرا مالک پچاس کے لگ بھک تھا میں نہیں مان سکتا تھا کہ وہے لڑکی اس کی بیوی ہو سکتی ہے لیکن میں اب یہ کیسے پتہ لگاتا کہ وہے لڑکی کون ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ مجھے آئے ہوئے تو ابھی دس دن ہی ہوئے ہیں تو میں ڈرائیور اور چوکیدار سے ہی پوچھنے کی کوشش کروں وہے تو سالوں سے یہاں کام کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈرائیور سے پوچھا میں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مالک کے علاوہ گھر میں اور کون کون ہوتا ہے میرے اس سوال پر ڈرائیور نے مجھے گھور کر دیکھا تھا کہنے لگا تم کیوں پوچھ رہے ہو تمہیں کیا مطلب ہے اس بات سے اس کا لہٰذا کافی عجیب سا تھا میں نے کہا کہ بس یوں ہی پوچھ رہا تھا وہے کہنے لگا مالک اس بات سے منع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے گھر کی عورتوں کی باتیں کسی کو بھی بتانی کی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا کہ میں کوئی گیر تھوڑی ہوں میں بھی تمہاری طرح ہی اس گھر کا نوکر ہوں میری بات سن کر ڈرائیور کے ماتھے پر بل پڑ گئے کہنے لگا نوکر ہو تو نوکر ہی کی حد تک رہو گھر والوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو دیکھو میری بات سنو ویسے تو مالک سیدھے سادے ہیں بہت اچھے ہیں لیکن اتنے ہی عزت دار بھی ہیں اپنے گھر کی عورت کا ذکر بھی اگر اس نے سن لیا نہ تمہارے موہ سے تو تمہارا موہ توڑنے میں وقت نہیں لگائیں گے یہ سن کر میرا دل کچھ ڈرنے لگا تھا میں خاموش ہو گیا لیکن میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں کچھ مجبور ہو گیا تھا اس لڑکی نے تو میری راتوں کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی اس کی ایک جھلک نے ہی مجھے اس کا دیوانہ کر دیا تھا ہر وقت میرا دھیان اسی لڑکی کی طرف رہنے لگا تھا پہلے تو میں گھر کے کام جلدی جلدی کر کے چوکی دار اور ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا تھا لیکن اب تو میں کام بھی کرتا رہتا اور میری نظر اور دھیان مالکن کے کمرے کی طرف ہی رہتا تھا کی شاید گلتی سے ہی وہے بہار آ جائے اور میں اسے دیکھ لوں کی کیا یہ واقعی مالک کی بیوی ہے اگر ہے تو اس لڑکی کے ساتھ تو بڑی گلت بات ہوئی ہے وہے پچاس سال کا آدمی اور یہ اکیس سال کی لڑکی جانے کیوں دل ہی دل میں میں یہ دعا کرتا تھا کہ کاش وہے اس مالک کی بیوی نہ ہو کوئی اور لڑکی ہو حالانکہ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ مالک لوگ کبھی بھی اپنی کاسٹ سے بہار شادی نہیں کرتے پھر وہے مالک کی رشدار ہوگی اور میں ایک معمولی سا نوکر کہاں میری سے شادی ہونے دیں گے لیکن محبت اور دل کہاں ان باتوں کو سمجھتا ہے جتنا میں اس لڑکی کا خیال اپنے دل سے نکالنے کے بارے میں سوچتا اتنا ہی مجھے لگتا کی جیسے میں اس کی محبت میں گرفتار ہونے لگا ہوں حالانکہ میری عمر سولہ یا سترہ سال کی تھی لیکن میری سوچ بڑی ہو چکی تھی شاید اس کی وجہ یہ تھی کی بچپن میں ہی میرے بابا نے مجھے سکول میں پڑھنے کی بجائے نوکری پر لگا دیا تھا میں سات سال کی عمر سے نوکری پر لگ گیا تھا اور چھوٹی عمر کے لڑکوں سے عورتے ویسے بھی زیادہ کام کہاں کراتی ہیں میری پہلی مالکین مجھے گھر کے چھوٹے موٹے کام کرواتی تھی کبھی کبھی اپنے پیروں کی مساج بھی کروا لیتی اور پھر مجھے کوارٹر میں سونے کے لیے کہہ دیتی وہاں دو جوان نوکر اور تھے رات کو لڑکیوں کے بارے میں گلت گلت طرح کی باتیں کرتے تھے جو میں چپ سے آنکھیں بند کر کے سنتا رہتا تھا اس لئے بہت جلد ہی میری نظر دوسرے انداز سے اٹھنے لگی تھی میری سوچ بارہ سال بچے کی نہیں رہی تھی نو جوان لڑکوں میں بیٹھنے لگا تھا اس لئے بہت سی ایسی بات مجھ میں ہو چکی تھی جو کی اتنی کم عمر میں ہی نہیں ہونی چاہیے تھی شاید یہی وجہ تھی کہ سترہ سال کی عمر میں بھی میں اپنے مالکوں کی چوری کرتا تھا آج کل وہے لڑکی جو مالک کی پتہ نہیں کیا لگتی تھی جو عمر میں مجھ سے چار پانچ سال بڑی ہوگی میرے دماغ پر پوری طرح سے چھا چکی تھی میرے پاس اب ایک ہی طریقہ بچا تھا کہ میں مالک کا بھروسہ حاصل کرتا اور وہے مجھ پر اتنا بھروسہ کرنے لگتا کہ اپنے گھر کی عورتے میں بھی میرا آنا جانا آسان کر دیتے پر یہ صرف شاید میری سوچ تھی میں مالک کی بہت زیادہ سیوہ کرنے لگا تھا ہر وقت ان کے آگے پیچھے فرتا رہتا وہے مجھ سے خوش ہو کر کبھی مجھے ہزار روپے دیتے کبھی پانچ سو پکڑا دیتے لیکن پیسہ میرا اصلی مقصد نہیں تھا میری آنکھوں میں تو کچھ اور ہی خواب چل رہے تھے اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے دو مہینے گزر چکے تھے میں اتنا اندازہ لگا چکا تھا کہ ڈرائیور کافی سمجھدار ہوتے ہیں چوکی دار ذرا بے اکوف سا ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا کی میں چوکی دار سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں پہلے تو میں چوکی دار کو اپنی طرف سے سگرٹ پلائی چائے بھی پلائی وہے بڑا خوش ہو گیا پھر میں نے اسے قریدنا شروع کیا جو خبر اس نے مجھے مالک کے بارے میں بتائی وہے سن کر میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا تھا اس نے کہا کہ وہے زیادہ تو نہیں جانتا ہے لیکن یہ مالک کی اولاد تو ہے ہی نہیں بیوی ہی ہے لیکن آج تک کبھی کسی نے بھی اس کی بیوی کو دیکھا نہیں میں دل میں اب تک یہی آس لگائے ہوئے تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس مالک کی وہے بیٹی ہو یا کوئی اور لیکن چوکی دار کی بات بتانے کی مطابق وہے پتی پتنی اکیلے ہی اس بنگلے میں رہتے تھے اور مالک کی بیوی کبھی کبھی ہی مالک کے ساتھ باہر جاتی تھی ورنہ زادہ تر گھر پر ہی رہتی تھی مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آخر مالک کی بیوی کا اتنا ہی خیال ہے تو اس نے کوئی عورت نوکری پر کیوں نہیں رکھی ہے وہے گھر کی صاف صفائی مجھ سے کیوں کرواتے تھے میرا دل پوری طرح سے بچ چکا تھا اس طرح میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وہے اس کی بیٹی ہو یا کوئی بہن تاکہ کم سے کم میرا کوئی چانس تو بنتا رشتہ ہونا نہ ہونا تو بات کی بات ہے مگر وہے اس بڑھے مالک کی بیوی تھی یہ سن کر میرا دل بری طرح سے کھٹا ہو چکا تھا آج پہلی بار میں دماغ کی جگہ دل سے سوچ رہا تھا میں اپنے کوارٹر میں جا کر لیٹا اور پھر سوچنے لگا کہ بھلا کوئی لڑکی اس پچاس سال کے بڑھے کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہے اس مالک میں آخر ایسی کیا خاص بات تھی شاید دولت کا لالچ تھا یا پھر کچھ اور مالک لوگ تو ویسے بھی شادیاں اپنے خاندان سے باہر نہیں کرتے لگتا ہے مالکن کے لیے کوئی لڑکا نہیں بچا ہوگا اس لیے اس کی شادی اس پچاس سال کے آدمی سے کروا دی گئی ہے کئی سوال تھے جن کے جواب میں خود ہی خود دیے جا رہا تھا مگر میں ایک بار مالکن سے اکیلے میں ضرور ملنا چاہتا تھا وہ تو ایک بار مجھے مسکرا کر دیکھ لیتی تو میں نحال ہو جاتا مگر ان سب سے پہلے مجھے مالک کا دل جیتنا تھا تاکہ وہ مجھے اپنے گھر کی عورتوں کے سامنے لا سکیں رات و رات ہی میں نے ایک پلان بنایا تھا اور اس پلان کے مطابق اپنے کچھ دوستوں کو صبح کول کر دی آج اتوار کا دن تھا اور مجھے ڈرائیور نے بتایا تھا کہ کل وہے اور مالک کسی جگہ کام سے جا رہے ہیں جیسے ہی مالک گھر سے نکلے تو میں بھی سمان لینے کے بہانے گھر سے بہار نکل گیا میں اپنے دوستوں سے لگاتار بات کر رہا تھا مالک جیسے ہی گھر کی طرف آنے لگے تو ایک ویران علاقے میں کئی موٹر سائیکل سوار لڑکوں نے ان کے آس پاس گھومنے لگے اور عجیب گریب آواز نکالتے ہوئے ہسنے لگے مالک در چکے تھے اور میں یہی چاہتا تھا ڈرائیور نے کئی بار انہیں ڈاٹ کر وہاں سے ہٹنے کو کہا مگر وہے نہ مانے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے گاڑی کا راستہ بند کر دیا اور اس ویران علاقے میں گاڑیوں کو گول گول گھوم رہے تھے پسٹل کو باہر نکال لیا انہوں نے چہرے پر رمال باندھ رکھے تھے دیکھنے سے ہی چور لٹیرے لگ رہے تھے یہ منظر دیکھ کروے مالک کافی گھبرا چکا تھا اگلے ہی پل ایک بائیک سے ایک لڑکا اتر کر گاڑی کی طرف آیا اور مالک کو گاڑی سے اتر جانے کو کہا مالک بڑے تمیز سے اس سے بات کر رہے تھے کہنے لگے کہ تم لوگوں کو جو چاہیے میں دے دوں گا ہی کہتے ہوئے مالک ڈرتا ڈرتا گاڑی سے اترا تھا انہوں نے مالک کے پاس مجود ساری قیمتی چیزوں نکلوا لیا تھا یہاں تک کی ان کا پرس بھی کھالی ہو گیا تھا جیسے ہی مالک واپس گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ایک آدمی نے فوراں پسٹڈ تانی اور کہنے لگا کی تو نے ہم پانچوں کی شکل تو دیکھ لی ہے تو ہمارا نام کسی کو بھی بتا سکتا ہے اس لیے ہم تو تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ ہمارا اصول ہے اور ہم ان کے خلاف جا نہیں سکتے ہم جس کی بھی چوری کرتے ہیں اسے موقع پر ہی مار دیتے ہیں اتنا کہنے کے بعد انہوں نے جیسے ہی پسٹول تان کر مالک کو گولی مارنی چاہی میں فوراں بھاگتا بھاگتا وہاں آ گیا اور ان لوگوں کے ہاتھ سے پسٹول چھیننے لگا میں ان سے ہاتھ پائی کرنے لگا تھا بلکل ایک فلمی انداز میں اگلے ہی پل انہوں نے جیسے ہی مالک پر گولی چلائی تو فوراں سے میں مالک کے آگے آ گیا اور گولی میرے باجو پر لگ چکی تھی وہے پانچوں وہاں سے فوراں موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگ چکے تھے جبکہ میں وہیں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا جب مجھے ہوش آیا میں شاید اسپتال میں مجود تھا مالک میرے سر پر کھڑے تھے کہنے لگے کہ تم ٹھیک تو ہو تمہیں درد تو نہیں ہو رہا وہے اس شہر کا سب سے بڑا ہسپٹل تھا اور میں اس وقت یہاں صحیح سلامت مجود تھا باجو میں درد تھا مگر اس شہزادی کے لیے اتنا درد سہنا تو بنتا تھا میں نے کہا کی مالک میں آپ کا وفادار گلام ہوں میں نے آپ کا نمک کھایا ہے آپ کے لیے تو میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں یہ گولی کھانا تو کچھ بھی نہیں ہے آپ پر تو میری جان بھی قربان ہے یہ سن کر مالک تو میرا دیوانہ ہو چکا تھا ایک ہفتے تک میں اسپطال رہا اور پھر وہے مجھے گھر لے گئے برحال بات تو یہ تھی کہ مالک نے مجھے کوارٹر میں نہیں بلکہ اپنے ہی گھر کے گیسٹ روم میں رکھا تھا اور میرے کھانے پینے کی خود نگرانی کرنے لگے تھے کہ آج تک میں نے تم جیسا وفادار لڑکا نہیں دیکھا بس آج سے تم کوارٹر میں نہیں بلکہ اس گھر میں ہی رہو گے دل ہی دل میں خوش تھا کہ میرا گولی کھانا بیکار نہیں گیا تب یہ ٹھیک ہوئی تو میں اپنے ان دوستوں سے ملنے گیا جن کو میں نے پیسے دے کر بلایا تھا تاکہ وہے مالک پر حملہ کر سکے اور میں موقع پر پہنچ کر ان کی جگہ خود گولی کھا کر ان کا دل جیت سکوں میں اب اس گھر میں رہنے والا تھا ہر وقت اس گھر میں رہتا تو ظاہر سی بات تھی مالکن مجھے ضرور نظر آتی یہ سوچ سوچ کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پھوٹ رہی تھی کچھ ہی دن بعد میں ٹھیک ہو گیا اور ایک بار پھر اپنی ذمہ داری سمحان لی تھی ایک روز دن کے وقت میں تھوڑا سا دروازہ کھول بہار ہی نظر جمائے بیٹھا تھا کہ کب موقع ملے اور میں کب مالکن کا ایک دیدار کر سکوں شاید آج ہی وہ موقع تھا کہ جب مجھے دکھائی دی تھی میں کب سے بہار تاک لگائے بیٹھا تھا کہ جب مجھے سیڑیاں اترنے کی آواز آئی جیسے ہی جیسے سیڑیوں پر قدم آ رہے تھے میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہوتی چلی آ رہی تھی ایک بار پھر کوئی اس وقت کچھن کی طرف جا رہا تھا وہ مالکن ہی تھی آج اس نے گلابی رنگ کا فروک پہن رکھا تھا ڈپٹا گلے میں ڈالا تھا اس نے اپنے گیلے بال کندھوں تک فلائے ہوئے تھے ایسا منظر دیکھ کر تو میرا دل سینے میں ہی اچھل پڑا تھا جی چاہا کی ابھی جاؤں اور جا کر مالکن سے دل کی بات کر دوں میں مالکن کو آج پہلی بار نظر بھر کر دیکھا تھا وہ تو اپنی مثال میں اپنے آپ ہی تھی مجھے تو ان پر ترس آ رہا تھا کی بھلا اتنی خوبصورت لڑکی نے اس بڑھے آدمی میں کیا دیکھ لیا تھا جو اس سے شادی کر لی تھی اس کے ساتھ تو کوئی مجھ جیسا گبرو جوان ہی سوٹ کرتا رہی بات میری تو میں بھی کوئی سکل صورت سے کم نہ تھا بلکہ بہت ہی خوبصورت تھا مجھے تو کوئی بھی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک نو کروں بلکہ مالک کو دیکھ کے لگتا تھا یہ تو قسمت کی بات تھی وحج جس کے حصے میں آئے اور دولت دے جائے خیر میرا دل یہی چاہا کہ جا کر مالکن سے بات کروں مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ مجھے فوق فوق کر قدم رکھنا چاہیے کہیں مالکن کو گصہ آ گیا تو مجھے گھر سے ہی بہار نہ نکال دیں میں تو دل ہی دل میں اپنے تیز دماغ کے ساتھ یہ سوچ چکا تھا کہ بس جو بھی ہو جائے کسی نہ کسی طرح میں مالکن کو بہلا کر ان سے شادی کر لوں گا اور مالک سے طلاق دلوا دوں گا مگر اگلے ہی پل یہ سوچ بھی آئی تھی کہ بھلاوہ مالک کی اس دولت کو چھوڑ کر مجھ جیسے غریب کے ساتھ شادی کیوں کرے گی برحال جو بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے کرنا ہی تھا اس شام مالک گھر آئیتوں میں سوچ میں تھا میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں کیا بات ہے وہ کہنے لگے کہ دراصل مجھے تیر تیاترہ پر جانا ہے اور میں پریشان ہو کہ بھلا گھر کو اور میری بیوی کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں یہ سوچ کر مالک مجھے دیکھنے لگے پھر بولے کہ اگر میں چلا جاؤں تو تم میرے گھر کی اور مالکن کی دیکھ بھال کروگے اور مالکن کو سمان وغیرہ لا دیا کروگے یہ سن کر تو میرا دل سینے میں ہی اچھلا تھا میں نے فوراں اپنی جذبات پر کابو پاتے ہوئے کہا کہ جی مالک جو آپ کہیں گے میں کروں گا آپ بے فکر رہیں میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے مالک بے فکر ہو چکے تھے کہنے لگے کہ وہ دو دن تک واپس نہیں آئیں گے یہی صحیح موقع تھا اگلے روز مالک گھر سے چلے گئے اور میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا میرا دل چاہتا تھا کہ میں مالک کے کمرے میں جاؤں ان کے ساتھ وقت گزاروں ہو سکتا ہے مجھے اپنے پاس دیکھ کر وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے یہی سوچتے ہوئے جیسے ہی رات ہوئی اور گھر اندھیرے میں ڈوب نے لگا تو میں بہانے سے مالک کے کپڑے نکال لیے اور پھر وہ پہن لیے گھر اندھیرے میں ڈوبا ہو تھا اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا مالک کے کمرے میں چلا گیا میں مالک کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا تو وہ بستر پر سو رہی تھی کمرے میں دھیمی سی روشنی تھی میں گیا اور جا کر مالک کے ساتھ لیٹ گیا نہ جانے میں کیا چاہتا تھا مگر جو بھی تھا میرے جذبات مجھے بہکا رہے تھے کچھ سمجھ نہیں آرہ تھا کیا کروں اب ہی میں وہاں پر جا کر لیٹا ہی کی آخر یہ کیا ہوا تھا اگرے پل اس لڑکی کا چلانا سن کر بیٹ پر لیٹی ہوئی ایک عمر زیادہ عورت اٹھ کر بیٹ گئی کہنے لگی کیا ہوا یہ لڑکا کون ہے یہاں کیا کر رہا ہے یہ نیا نوکر ہے کب سے میں اس کی حرکت دیکھ رہی ہوں اس سے پہلے کی مجھ پر کوئی غلط الزام لگتا میں فورا بول اٹھا کہنے لگا کی میرے بارے میں غلط مت سوچے گا پہلے مجھے بتائیے کی آپ کون ہیں اور آپ کون میری بات سن کر وہ عورت کہنے لگی کہ میں مالک کی بیوی ہوں اور یہ میری چھوٹی مجھ پر چلانے لگی دھکے دے کر باہر نکالنے لگی مگر میں فورا اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دوں میں آپ کی چھوٹی بہن سے بہت محبت کر بیٹھا ہوں ابھی انہی سے دل کی بات کرنے آیا تھا مگر اچانک پیر فسلہ اور بیٹھ پر گیا میرا لحظہ ایسا تھا کہ اسے یقین کرنا ہی پڑا مگر پھر بھی وہ غصہ تھی کہنے لگی جاؤ یہاں سے جب مالک آ جائیں گے فیصلہ جب ہوگا تب تک کوارٹر میں رہو گے میں وہاں سے کوارٹر چلا آیا اور دعائے کرنے لگا کہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہو وہے مالک بیمار تھی تب اس کی چھوٹی بہن اس کا خیال رکھنے کے لئے یہاں رہ رہی تھی اگلے دن اٹھا تو مالک کی چھوٹی بہن چھت پر کھڑی مجھے گہری سے دیکھ رہی تھی میرا دل سینے میں اچھلا تھا شاید وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگی تھی دو دن بعد مالک آئے تو مالک نے ان سے بات کی پہلے تو وہ ذرا اکڑے ہی کہ یہ نوکر ہے ہم مالک لوگ ہیں مگر پھر مالک نے کہا تو مان گئے مالک نے اپنی چھوٹی بہن اور میرا رشتہ پکا کر دیا ساتھ میں ایک پیکٹری میں اچھی نوکری بھی لگوا دی جہاں میرا کام سمان پیکنگ اور ایسے ہی دوسرے کام دیکھنے کا تھا میرے دن بدل چکے تھے میں نے چوری چکاری چھوڑ دی اور مالک کی چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کر کے خوش گوار زندگی گزارنے لگا دوستو کہانی